تو دوستو آج ہے ہمارے پاس آرٹسٹ کا ریٹرو بلوتھوٹ پورٹیول سپیکر اور یہ ہے اس کا وینٹیج لوک اور سٹائل اور یہ ہے اس کی باکس کی پیکنگ تو آج کس ویڈو مکرنے والے اس کے ان باکسنگ کے ساتھ ریویو دیکھیں گے یہ جو سپیکر کی کوالٹی ہے وہ کیسے ہونے والی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کی باکس کی پیکنگ ہے تو یہاں پہ پر پنگ کلر کا باکس ہے اور یہاں پہ ہمارا جو بلوتھوٹ سپیکر ہے جو کی ہے بیٹی ٹویلپ اور اس کے سائیڈ کی پیکنگ تر دیکھے تو یہاں پہ اس ٹائپ سے ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ گئے تو یہاں پہ اس کے کچھ ڈیٹیل وغیرہ مینسن کیا گیا ہے باکس کے اوپر ہی تو آورال باکس کی پیکنگ بہت نارمل اور ایوریج کوالٹی کے ساتھ کافی اچھا یونیک دکھ رہا ہے باکس کے اوپر ہمارا لوک اور سٹائل اور باکس کی پیچھے کی سیڈ ہم اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے سپیکر کے کچھ سپیسپیکیشن مینسن ہے جیسے کہ ہم ویڈیو میں پھول ڈیٹیل کی ساتھ بات کرنے والے ہیں تو آپ سب چاہو تو ویڈیو کو پوز کر کے ریل بھی کر سکتے ہو پھٹا پھٹا باکس کو کر لیتا ہے اوپن تو ویڈ باکس کو اوپن کرنے کے بعد آپ سب کو اس میں ایک چھوٹا سا یوزر مینول مل جاتا ہے اور ساتھ میں ایک ون یئر ورنٹی کارڈ مل جاتا ہے اور اس باکس میں صرف یہی ہے اس کے بعد ہمیں اس میں اور بھی کچھ ملنے والا ہے تو اس کے اندر آپ سب کو ایک یو ایس وی مائیکرو چارجنگ کے والے مل جاتا ہے جو کی نارمل کوالٹی کا ہے ایوریج ہے اور تال کے لمبائی باقیوں سے تھوڑی سی لمبی ملنے والی ہے تو اس میں آپ سب کو ٹائپ سی کا سپورٹ نہیں ملتا ہے اور اس کے بعد اس میں آپ سب کو ایک مل جاتا ہے آنکز کیول جوکہ یہ بھی normal اور average quality کے ساتھ میں ہی آتا ہے پس اس باکس میں یہ کہیں 2-3 Accessories مل جاتے آپ سب کو اس کے علاوہ اس باکس میں ہمیں ہمارا artist کو BT barra جو کی vintage लوک اورjoyPiano speaker ہے اور یہ ہےھا اس کا overview اور look ور design تو سب سے پہلے میں آپس کے ا했어요 اور look ور design اگر آپ سب کو دکھان دوں تو کو یہ دیکھ لیجئے ڈیجائن دیکھ رہا ہے ہمیں اور اس کے فرنٹ کے بعد ہم کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھو گے یہ وڈن سرفیس ہے جو کی پیسے تو یہ پلاسٹک میٹریل کے ساتھ ہی یوز کیا گیا ہے لیکن لوگ وائز دیکھو گے تو یہاں پہ وڈن انٹر فیس ہے اور کافی اچھا دیکھ رہا ہے اور یہاں سائیڈ میں آپ دیکھو گے تو یہاں پہ آپ سب کو اس میں کنیکٹیوٹی کی اوپشن اور چارجنگ کی اوپشن آپ سب کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی پینڈرائی میمری کار آکس کے ول اور چارجنگ کے لیے مایکرو پورٹ وگرہ وہ آپ کو لیٹھ سائیڈ میں آپ کو مل جانے والا ہے اور اگر ہم اسے رائٹ سائیڈ کی بات کریں گے تو یہاں پہ آپ سب کو ایک دوم پلین اور وڈن سرفیس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور نیچے کی سائیڈ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ سٹیکر لگا ہوا جس کے اوپر سیریل نمبر وگرہ مینسن ہے جو کی ورنٹی میں کافی یوسفل چیز ہے اس پر اوپر کی سائیڈ اپ دیکھو تو یہاں پہ پلاسٹک کا ڈسک بنا ہوا جیسے کی اول ٹائم میں تھا اور پیچھے سائیڈ اپ دیکھو تو یہاں پہ فل پلین بلیک لر کے ساتھ یوز کیا گیا ہے تو اور یہاں پہ جو ہمارا یہ ہورن ہوتا ہے اسے آپ سٹیک کے ساتھ ہولڈ کیا گیا ہے جیسے کہ آپ اپنے کسی بھی ڈریکشن میں اس کو یوز کر سکتے ہو سیدھا کرنا ہو یا موڑنا ہو موڑ سکتے ہیں تو اب بات کریں اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ پہ ایک power on button دیا ہوا ہے جیسے کہ آپ روٹیٹ کرتے ہو جیسے کہ vintage look or style میں ہے تو یہاں پہ آپ اس کو جب آپ اوپر کی سائیڈ لے جاتا ہے تو یہ on ہو جاتا ہے اور یہاں پہ فول کرتے ہو پلس کا button ہے تو یہاں پہ اسے ہم روٹیٹ کر کے پورا یہاں تک لے کریں تو اس کا volume جو ہے وہ full ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا جو button ہے اس سے ہم کافی اچھا quality کے ساتھ use کیا ہے اور کوئیسی بھی طرح کا problem نہیں ہے اور اس کو یہاں پہ تین ملٹی میڈیا button دیا گیا ہوئے تو یہاں سے جب آپ یہ والا button سے next کر سکتے ہیں تو ہمارا جو music ہے اسے ہم یہاں سے بھی manually press کر کے اپنے song کو جہاں وہ next کرنا ہو تو یہاں سے ہم next بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ہم just click کریں گے تو ہمارا جو song ہے وہ next ہو جاتا ہے اس کا بات یہاں پہ previous کا button ہے جیسے کہ ہمارا جو song چل رہا ہے اسے ہم پیچھے کرنا تو یہاں سے کر سکتا ہے اور center میں جو button ہے اس سے یا music کو play یا pause بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس میں آپ کو invert microphone کا بھی use مل جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ اس کے button اور control تھے media control button ہے جو کہ کافی اچھی ہے اور look wise تو کافی مجھے attractive لگ رہا ہے اور اس کے بعد ہم ادھر side کے بات کریں گے تو یہاں پہ آپ سب کو charging کے لیے micro port مل جاتا ہے جس سے کہ ہمارے speaker کو charge کرنا ہوگا اور ساتھ میں اس میں آپ سب کو aux input option مل جاتا ہے جیسے کہ اگر آپ سب چاہو تو اس میں aux کے wire کے ساتھ بھی اسے use کر سکتے ہو ساتھ میں اس میں usb اور tf card کا option مل جاتے ہیں جیسے کہ pen drive کے ساتھ یا memory card کے ساتھ بھی اس میں use کر سکتے ہیں song کو آپ play کر سکتے ہو تو overall یہ جو speaker وہ کافی اچھا لگا اس کے کچھ specification کے بارے میں بات کر لے جائیں تو تو guys یہ ہے اس میں آپ سب کو latest bluetooth version 5.0 کا support مل جاتا ہے جو کی connectivity میں کافی جوردست ہونے والا ہے ساتھ میں اس میں آپ سب کو fm radio کا بھی support مل جاتا ہے usb memory card بھی play کر سکتے ہیں aux input مل جاتا ہے ساتھ میں آپ سب کو اور اس میں جو music play time کی بات کریں تو اس میں آپ سب کو لگا تر continue چار سے پانچ گھنٹے آپ play کر سکتے ہو اس کا charging time ہے دوستو یہ آپ کو دو گھنٹے میں فل charge ہوتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں آوڈیو کی output اور sound quality کیسا ہونے والا ہے تو guys میں آپ سب کو 5 watt کا output مل جاتا ہے اور اس کے sound quality کافی اچھا ہے میں نے personally اس کو use کر کے دیکھا sound quality مجھے بہت ہی اچھا لگا تو اب بات کر لیتے ہیں اس کو buy کرنا چاہیے نہیں تو guys میرے حساب سے یہ جو speaker 1500 کی range میں مل جاتا ہے اور ایک وینتج اور کافی look why تو مجھے سب سے اچھا لگا ہے تو آپ سب چاہتے اس کو buy کر سکتے کیونکہ اس کا sound quality بھی کافی اچھا ہے look کے ساتھ sound بھی بہت بھی بیٹر ہے تو فٹ آوٹ اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینلوں کو subscribe کر دینا ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں